اس وقت ہمارے ناروال میں الحمدللہ پچھلے پندرہ سالوں میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور خاص طور پر میری سیاست کا محور تین اصول رہے ہیں امن ہم نے شرافت کی سیاست کو فروغ دیا ہے دوسرا تعلیم چونکہ میں کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہوں میرے خاندان کی پہچان بھی تعلیم تھی اور میں نے بھی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اس میں میری تعلیم نے میری مدد کی تو میرا یہ خواب تھا کہ میں اپنے علاقے کے غریبوں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے امپاور کروں تاکہ تعلیم جو ایک ورٹیکل سوشل موبیلٹی کا ذریعہ ہے اس کی سیڑی کے ذریعے یہ غریب گھروں کے بچے اور بچیاں اپنی زندگی بدلیں اور آج الحمدللہ ناروال میں تین یونیورسٹیاں یونیورسٹی آف انجینرنگ ان ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف ناروال یونیورسٹی آف ویٹنری ان اینیمل سائنسز کام کر رہے ہیں کیمپس منظور ہو چکا ہے اور اس سال ناروال میڈیکل کالج بھی منظور ہو چکا ہے میرا یہ وزن تھا کہ میں اس علاقے کو ایک علم کا مرکز بنا ہوں اور وہ الحمدللہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور تیسری چیز تھی ڈیویلپمنٹ اس کے لیے ہم نے یہاں کے انفرسٹرکچر کو مضبوط کیا کنیکٹیوٹی کو مضبوط کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناروال جیسا پسماندہ شہر اگر آپ یہاں پر آپ شام میں کبھی آئیں تو آپ کو گمان ہوتا ہے کہ لاہور کے مال روڈ پہ پھیر رہے ہیں روشنیوں کا شہر بن گیا ہے جہاں پر کوئی پانچ لاکھ روپیہ مرلہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا اب پانچ کروڑ کا مرلہ کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے جس سے کہ لوگوں کے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور ہماری ناروال کی ڈیویلپمنٹ پاکستان میں پنجاب میں اور اپنے زلے میں ایک آئیکون ہے اسی لیے زفروال کی تحصیل کا بہت زیادہ مطالبہ تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور مجھے خود حیرت ہوئی کہ ہمارے میرے علاقے میں تو ایک ایک یونین کاؤنسل میں دو دو تین تین ہائی سکولز ہیں بچیوں کے اور وہاں پر جب میں گیا تو پتا چلا چار چار یونین کاؤنسلز پر ایک ہائی سکول ہے اور وہ لوگ جنہوں نے پچھلے ساٹھ سال وہاں سیاست کی ان لوگوں کو تھانے کچیری میں الجائے رکھا یا اپنے ذاتی بسوں کے اڈے چلائے لیکن لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو مقصد یہی تھا کہ اس ترقی کے زفر کو جو ہم نے ناروال میں کی ہے زفروال کے عوام کی خواہش تھی کہ میں وہاں پر سے بھی الیکشن لڑوں اور اس ڈیولپمنٹ کو ہم وہاں پی بھی لے کے جائیں اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے اس کا کیونکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پنجاب کی وزارتِ آلہ جو ہے وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہی ہے اور ہمیشہ سے سوال آپ سے بھی امشور ہوتے رہے ہوں گے کہ جو باقی ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹی کی ان کی باری کیوں نہیں آتی ہے سو ناروال آویسلی گھڑ تو ہے پی ایم ایلین کا آپ ہمیشہ سے یہاں سے جیتے آئے ہیں تو چانسز ہیں کہ اس بار آپ کوئی یا کوئی اور جو صوبائی ہلکے سے لڑ رہے ہیں اس کیسے میں آ سکتی ہے وزارتِ آلہ یہ تو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں جب انتخابی عمل ہوتا ہے اس کے بعد کیا نتائج آتے ہیں لیکن اس وقت تو جو زفروال میں میرے الیکشن لڑنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اس علاقے کے عوام کی جو خواہش ہے کہ اگر میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ایک مثال بنائیں امن کا تعلیم کا اور ترقی کا نمونہ بنائیں اور جو روایتی سیاست کے موڈل تھے جس میں کہا جاتا تھا کہ دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے برادریوں کی سیاست ہوتی ہے ہم نے نارووال میں اس روایتی سیاست کے بھتوں کو توڑا ہے اور انشاءاللہ زفروال میں بھی اور شکرگڑ میں بھی وہ پرانے جو بھت ہیں انہیں توڑ کے ہم ایک نیا ڈیولپمنٹ کا اور پرو پیپل پولیٹکس کا موڈل انشاءاللہ مطارف کریں گے